پاکستان کی قومی اسیمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس ایک بار پھر سے جو ہے وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے وہ ان جو ملکدہ اجلاس ہے ان میں پیچ کی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر اعمل ولی خان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں سینٹر صاحب آپ چونکہ اس خصوصی کمیٹی کا حصہ ہیں تو کچھ بتائیں گے ہمیں کہ اس کا عمل کہاں پہنچا چونکہ جو ملاقاتیں اور جو احوال بتایا جا رہے ہیں اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کافی قریب پہنچ چکے انشاءاللہ جی انشاءاللہ آج کی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے آٹھوی میٹنگ تو آج سے اتنا ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ خیر کرے جتنا جلد ہو سکے بلکہ میں جلد پازی کی اتنی ضرورت بھی نہیں بلکہ اتمنان کی ضرورت ہے لہٰذا ہم کوشش کریں گے دو تین دن میں انشاءاللہ امید ہے کہ اتفاق پیدا ہو جائے اور یہ سب چیزیں باقی اتنا بھی ہے کہ شاید کل بھی اتفاق پیدا ہو جائے تو یہ اب شاید ایک آدھ بیٹک کی بات ہے اور یہ مطلب اب کہا جا سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اسی ہفتے میں ہو جائے گی یعنی کہ مجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جائے گی میرے خیال میں ایک دو دن کی بات ہے میں نے تو اشارہ طرح آپ کو بتا دیا اب زیادہ وقت نہیں ہے آپ بس سب ریڈی ہے کل پرسوں میں آپ کو انشاءاللہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دو دن میں ہو جائے گا تو یہ کون سی مساودہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہوگا جو سامنے لائے جائے گا نئی آئینی عدالت کا یا آئینی بنچ جو ہے وہ سامنے آئے گا اس وقت جو ہے زیادہ تر جو اتفاق رائے بن رہی ہے تو وہ بنچ پر بن رہی ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر اتفاق رکھتی ہے آپ یہ میں بتا سکیں گے نہیں میرے خیال میں انہوں نے تو پہلی سے جمعہ کے دن اردال کا اعلان کر دیا تو کس بھی بات پر اتفاق پر رکھے گی آپ فرما رہے ہیں کہ اتفاق جو ہے وہ زیادہ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے آہ تو اس کی حد و خال کیا ہوں گے آہ مطلب اس آئینی عدالت سے اور آئینی بنچ میں آہ فرق کس قسم کا دے میرے خیال میں اتنا فرق نہیں ہوگا بس آہ ایک سیپریٹ عدالت کی بجائے ایک ایک مخصوص بنچ بنے گا اور اسی عدالت میں سیڈز بڑھائی جائیں گے اور اس میں مثال جو سیڈز جو تعداد آپ کو چھائیے ہوگی آہ اس خاص بنچ کے لیے یا اس میں بھی پھر بنچز بنتے رہیں گے لہٰذا جو خاص ایک بنچ ہے یا اس کو بنچ کا نام بھی نہیں دے سکیں گے آہ چونکہ یہ ایک آہ پرمننٹ چیز ہوگی یہ جو جتنے بھی ججز ہوں گے یہ خاص طور آئینی جو آہ آہ کیسز ہیں انہیں کو دیکھیں گے اور آہ مرخان میں اس طرف ایک الگ کوٹ بننا چاہیے تھا عوام ناشنل پارٹی کی ذاتی رائے ابھی بھی یہ ہے کہ آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے اور آہ بہرال اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تھوڑا پیچھے اتفاق کے طرف جا رہے ہیں تو یہ موجودہ جو بھی چیف جسٹس ہوں گے ان کے ماتحت یہ ہوگی یہ جو آئینی آہ جو بنچ ہوگا یا ایک علیدہ سے اس کا جو ہے وہ سربراہ ہوگا دیکھیں جی آبیسلی چیف کے اندر تو ہوگا لیکن یہ جو ہوں گے تو یہ ایک الگ بنچ ہے اس پہ مثال ان کا پھر اگر وہ اس بنچ میں اپوائنٹ ہوتے ہیں تاٹ سامتنگ ہے اس بنچ کے ساتھ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں اور آہ یہ کہا جاتا رہا ہے آپ کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی خاص طور پر بہت واضح طور پر کہ جو انیسویں ترمیم تھی وہ غلط تھی آہ جو کہ دباؤں میں کی گئی تو اس کی تصحیح اس کی درستگی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس ترمیم انشاءاللہ اقدامات لیے جا رہے ہیں اب انتظار کر لیں آہ امانتا جن کے امانت ہے ہمارے پاس تو ان کے امانتا ہم خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ آہ اس کی رول بیک میں آہ کافی کچھ ایسا ہے کہ اختیارات ایک بندے کے پاس نہیں بلکہ انشاءاللہ اداروں کے پاس ہوگی اور ایک چیز جو آہ بہت زیادہ جس کا ذکر ہوتا رہا کہ حکومت یا جو اتحادی جماتے ہیں ان کو اتنی جلدی کیوں ہے کہ وہ موجودہ آہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ہی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یار اب تو بہت لیٹ ہوگی ہے یار جلدی کا اب ہم تو پچھلے دو ہفتے پہلے آئے تھے اس کو نپٹانے اب تو بہت لیٹ ہوگی ہے میرے خیال میں ہو جانا چاہیے اس ترمیم کے نتیجے میں کیا موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی حصیت بھی میں بھی کوئی اثر ہوگا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کانون میں پرسن ریڈ سپیسیفک کوئی کانون نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے موجودہ چیف جسٹس اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور نئے گر جائیں گے گر جائیں گے اور پھر نئے چیف جسٹس ایکارڈنگ ٹو دی نیو لو جو کہ انشاءاللہ آنے والا ہے اور اس نئے قانون میں چیف جسٹس کی تقرری کا جو عمل ہے وہ بھی نیا ہوگا یعنی ہے جی جناب بالکل نیا ہوگا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کی تقرری کا عمل جو ہے اس کے تحت وزیرعظم کو اختیار شاید ہوگا یہ ہے اس نئے مصفدے میں اس کے قریب ہیں جو پہلے بھی کمیشن ہوتا تھا جو پرانا کمیشن ہے اس میں کچھ اڈیشنز ہو گئی ہے کچھ پارلمنٹری لوگ اندر چلے گئے ہیں کچھ بارز کے لوگ چلے گئے ہیں لہٰذا اب سیلیکشن میں تھوڑے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں ایمل والی صاحب بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ سے گفتگوکار وقت کا